مارے نحیم واجب الہترام قائدین اکرام سب سے پہلے تو میں ملی یک جیتی کونسل عزاد کشمیر کے دیرے تمام جنبیت علماء جمہو کشمیر کی میزبانی میں ہونے والی اس با مقصد کانفرانس کے انعقاد پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھ سے قبل بہت سے مقررین نے بڑے خوبصورت انداز میں تمام موضوعات کا بہترین احاطہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اگر کسی ایک صاحب کی تقریر پر بھی ہم عمل کر گزریں تو شاید آج کے اس کانفرانس کو نتیجہ خید بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں چونکہ فلسطین اور کشمیر دونوں موضوعات اس وقت دسکت ہو رہے ہیں میں ایک وہ بے وطن پاکستانی ہونے کی حسیت سے اور مسلمان ہونے کی حسیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل بھی کشمیریوں کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں اور ہمارا خون بھی کھولتا ہے جب کشمیریوں پہ یا فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں شکایات عوام کی سطح پر تو یقینا نہیں ہیں چونکہ عوام پاکستان پشمیر کے مسئلے میں بھی اور فلسطین کے مسئلے میں بھی ہمیشہ اپنا غیرت مندانہ کردار ادا کرتے رہے ہیں شکایات ہمیں بھی انہی لوگوں سے ہیں جن سے آپ کو شکایات ہیں کہ جب برسرے اقتدار ہوتے ہیں ان معاملات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے مل کر ایسا ماحول پیدا کرنا چاہئے میں اس کی تائید کرتا ہوں میں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ آپ اگر آگے بڑھیں گے ملک پاکستان کے بہت سی سیاسی جماعتیں دینی اور سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ جس طرح پہلے کھڑی ہوتے ہیں ہم اپنا دباؤ بڑھائیں گے اپنے صاحب اقتدار لوگوں پر کہ وہ ان ایشوز پر ضمیر کے ساتھ فیصلہ کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ دنیا کے عوام مسلمان عوام کی خواہشات کیا ہیں وہ خواہشات جو حکمرانوں کی ہیں اس سے بے شک مختلف ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرے گے اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج آپ نے جو علامیہ تیار کیا وہ میں نے پڑھا ہے میں اس کی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے سابزادہ ڈاکٹر ابو الخیر دوبیر صاحب کی طرف سے مکمل تائید اور حمیت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ملت کی آواز ہے جو آپ نے علامیہ کی صورت میں پیش کی ہے اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی سطح پر آج بول رہی ہیں اور نہ کشمیر کے مسئلہ پر وہ کبھی پہلے بولی ہیں اور نہ فلسطین پر آج بول رہی ہیں تو یہ جانب دارانہ کردار ہے ان کا اور یہ ان کا چہرہ ہے اور اس چہرے کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کہجئے اجتماع یہ بھی اعلان کرے اگر عالمی عدالت انصاف اس طرح متوجہ ہو اور اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کی جو وحشت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو عالمگیر جو ہے وہ عالمی دہشتگار دیکریئر کرے آج یہاں تھے یہ بھی آواز اٹھنی چاہیے اور اس وقت جو سب سے پڑھا پرابلم پیش آ رہی ہے وہ ان لوگوں تک وسائل کو پہنچانا ہے جو ان کی اشائے ضروریہ انہیں کی ہیں ان کو ان تک پہنچانا ہے عدویات کو پہنچانا ہے یہ سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کر رہی اور اس کو اس کردار کی طرف جانا چاہیے وہاں تو ریڈ کراس کے ذریعے اگر کوئی امداد کسی ذریعے پہنچائی بھی جاتی ہے تو ارد گرد کی اسلامی اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کر رہے سب سے بڑا مسئلہ وہاں اشیاء کے پہنچانے کا ہے اس کے لیے حکومت پاکستان ٹھوس حکمت عملی اختیار کرے چونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جہاں سے جانے والی بہت سی اشیاء جو بعض حکومتی ذرائع سے جاتی ہیں وہ فلسطینیوں کی بجائے اسرائیلیوں تک پہنچائی جا رہی ہیں جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے ظلم ہے اور اس بربریت کو روگنے کے لیے تو ہم کوشش کر رہے تھے اور یہ پروان چڑھانے کی منصوبے بندی کر رہے ہیں اس طرح بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اور عالمی سطح پر جو او آئی سی کا کردار ہے عرب لیگ کا کردار ہے وہ بازمیر لوگوں کا کردار نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمندہ کر دینے والا کردار ہے اس سے زیادہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن عدب کا تقاضہ ہے کہ میں آج کی محفل میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کا عدب کرتے ہوئے کہوں ورنہ قرآن نے جن کو حرامی کہا ہے شہد ان کی ایسی آیات ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار بھی جو ہے وہ قابل رشت نہیں ہے بلکہ قابل نفرت اور قابل مضمت ہے میں بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا پچھلے کئی دنوں سے اس پر بات ہو رہی ہے اور روزانہ میں یہی رحیم یار خان سے لے کر کال اٹک میں تھا اور پورے پاکستان میں اسی طرح کی تقریبات ہیں ابھی جہاں سے اٹھوں گا تو بھی جمعیت علماء پاکستان کے دیرے تمام ایک پروگرام ہے ایک بجے اس میں بھی شرکت کرنی ہے پھر آگے بھی جہاں جہاں سے بھی میں نے دیکھا ہے ہر طرف سے لوگ جہاد کی طرف مائل ہو چکے ہیں لوگ جہاد چاہتے ہیں عوام جہاد کی طرف مائل ہے اس لیے مصر کا جو فتوہ ہے اس کی بھی امتعید کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر جہاد جو ہے نا فرض ہو چکا ہے اور جب جہاد فرض ہو چکا ہے تو اسلامی حکومت پاکستان ہو یا اسلامی مملکتیں بعض اسلامی مملکتیں اچھا کردار ذا کر رہی ہیں ہمیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے لیکن بعض کا کردار انتہائی قابل نفرت بھی ہے انہیں ہوش دلانا ہے کہ وہ کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو وہ ملی قومی غیرت کا مظہرہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی تنگ دامانی اور مجھے بھی جانا ہے میں لمبی بات شہد کر گیا ہوں میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کو محفل میں ہمارے انتہائی جو ہے وہ دانشوار ساتھی جناب سلطان سکندر صاحب موجود ہیں ان سے بھی ضرور گفتگو کروائیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں کہ دنیا ایسا حافظ کے لوگ ہماری جو ہے کس طرح ہماری رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم کس منزل کو حاصل کرنے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کس راستے پر چلیں الہی دلوں کو مرکزِ میرو وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر اور جنہیں نانِ جمی بکشاہتوں نے انہیں بازوِ حیدر بھی عطا کر مجھال فا trajectory تماما شرق کے لیے موسیقی 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 موسیقی